بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں تو جناب ایک ہفتہ کی تھی میں نے چھٹی کچھ کام نپٹانے تھے لیکن میں نے آپ لوگوں کو بہت مس کیا آپ سے اپنی ریسپیس کو شیئر کرنا آپ لوگوں سے باتیں کرنا اور نئی نئی چیزوں کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کرنا لیکن الحمدللہ چھٹی تو سپو ہی چاہیے ہوتی ہے نا تو آج آگے ہیں ہم واپس اور شروعات کریں گے ہم ناشتے سے اور بنائیں گے آج ہم چیز اوملیٹ تو جی چیز اوملیٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک ادر ٹاماتر جس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے ساتھ ہی میں نے لی ہے ایک شملہ میٹ آپ کسی بھی رنگ کی لے سکتے ہیں اور اس کو بھی میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے مشروم میں نے فرش مشروم استعمال کیے ہیں اور ایک میں نے لی ہے درمیانے سائز کی پیاز وہ بھی کارٹلی ہے باریک باریک ساتھ ہی اس میں جی میں ڈالوں گی ہری پیاز بھی وہ بھی میں نے دو سے تین اس کی ڈنڈیاں لے لی تھی اور یہ ہے یہاں پہ جی میرے پاس چائف سیاہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو بھی چلے گا اور یہ تھوڑی سی ہری مچ تیکھا پن تو تھوڑا چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ ہی جی ظاہر ہے اس میں جائیں گے انڈے تو ہم استعمال کریں گے دو انڈے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آدھا کپ چیز جو کہ میں نے گریٹ کر لیا ہے اور جی مسالوں میں بیسک چیزیں چاہیے جیسے کہ نمک لال مرچ اور کالی مرچ تو چلیں بناتے ہیں لذیذ سا چیز اوملٹ سب سے پہلے ایک فرائنگ پین کو درمیانی آج پر رکھیں گے اور اس میں ہم بٹر ملٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ان سبزوں سے شروع کریں گے جو زیادہ ٹائم لیتی ہیں پکنے میں جیسے کہ پیاز اور شملہ مرچ ان کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے پھر ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچ اور ہرا پیاز اس کو بھی دو سے تین منٹ تک پکائیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے مشرومز ان کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے پھر ڈالیں گے چائیوز اور ٹاماتر اور دو سے تین منٹ تک اس کو بھی ہم پکائیں گے تو جی سبزیاں ہو رہی ہیں تیار تو ہم انڈوے بھی ریڈی کر لیتے ہیں ایک بول میں انڈے نکال لیا ہیں اس میں ڈالیں گے ہم مسالے اور چیز اچھی طرح کریں گے مکس اور سبزیوں کو اچھی طرح ہم پین میں پھیلا لیں گے تاکہ جب ہم اوپر انڈا ڈالیں تو سبزیاں ساری کی ساری کور ہو جائیں اگر انڈا بلکل ایچ تک نہ پہنچے تو چمچ کی مدد سے ہم انڈے کو اچھی طرح ساری سبزیوں کے اوپر پھیلا دیں گے اور آگ کو بلکل ہلکا کر کے ہم ڈھک کر انڈے کو تقریباً تین سے چار منٹ تک نیچے سے پکائیں گے تو جی چیک کر لیں کہ نیچے سے انڈا پک گیا ہے اب گریل آن کریں گے اور ہم انڈے کو اب اوپر سے باقی گریل میں پکائیں گے تاکہ اوپر سے بھی انڈا اچھی طرح براؤن ہو جائے تو تین سے چار منٹ میں یہ ہو جانا چاہیے تو جی مزیدار سا ناشتہ ہو گیا ہے تیار اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ